فیسکو آپڈ بکھر کی کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا جس میں انجینئر مہر نظر محمد ڈب فیسکو آپریشن جھنگ سرکل انجینئر محمد منور خان ایکسین آپریشن فیسکو ڈویزن بکھر نے سائلین کے مسائل سنے اس موقع پر فیسکو آپڈا بکھر کے تمام لازمین نے شرکت کی ایکسین محمد منور خان نے سائلین کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی کھلی کچہری کا انعقاد فیسکو کمپلیکس 132 کیوی گریڈ سٹیشن جھنگ روڈ بکھر میں کیا گیا اس موقع پر سائلین نے اپنے مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا آپ یہ بتائیں آپ یہاں پر کس مسئلہ کے لئے تھا آپ کا کون سا مسئلہ تھا یہاں پر سر میرا ڈیمانڈ نوٹ سے نہیں مل رہا تھا مجھے دو مینے سے اس مسئلہ کے لئے آئے تھا تو ڈیمانڈ نوٹ کیا ایکسین صاحب نہیں دے رہے تھے یہ کوئی وجہ بتا رہے تھے جس وقت سے نہیں مل رہا تھا تو اب اس کھلی کچھری میں آپ کو کیوں ملائی ہے آپ کیا کہتے ہیں سر وہ دفتر والے کہتے تھے کہ اب ایشی نہیں ہوا لیکن اس سے پہلے جو بعد میں تھے وہ ایشی ہو گئے تھے اس لئے یہاں پر پلین کیا تو انہوں نے دے دیا فورم نہیں آپ کیا سمجھتے یہ جو کھلی کچھری لگائی گئی یہ امام کے لئے کیا یہ ٹھیک ہے یہ بلکل بہت اچھا کام ہے یہ کھلی کچھری جو لگائی کیا یہ اس اقدام کو آپ کیسا سمجھتے ہیں یہ بہت ہی ایک ایسان اقدام ہے الحمدللہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ گھر بیٹے حل ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے کوئی کھلی کچھری نہیں لگائی گئے یہ اس حکومت کا یہ پی ٹی آئی حکومت کا یہ ایسان اقدام ہے حقیقت میں اس سے پہلے ہم نے تو نہیں سنا کہ کھلی کچھری لگائی گئی ہو جو ساں پر سارے لوگ آئے ہیں ان کے مسائل ہیں اور ان کے مسائل جو ہیں وہ گھر بیٹے حل ہو رہے ہیں یہ جو ہمارے اکسین صاحب ہیں میں پہلے بھی بلاؤں کہ جو ہمارا عملہ ہے الحمدللہ بہت ہی آنیست ہے اور جو ان کے جو کام کرنے کے ہوتے ہیں الحمدللہ وہ ادھر بیٹھ کے ہی کرتے ہیں جو ان سے اوپر آتے ہیں جو الحمدللہ ایسی صاحب آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ جالدی حل ہوں گے اکسین مکھر محمد نور خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا نقاط کیا گیا ہے آپ اس بارے بتائیں کیا یہ کانٹینیو چلتا رہے گا یا یہ بس صرف آج کے دن نہیں لگائے گی اس کے بعد بس جونگتون چل جائے گا اس میں سیکرٹری انہریڈویان منسٹر وارٹر اینڈ پار اور چیف ایک ایک ایکٹیف فیسکو جناہ محمد مجاہد سلام باللہ صاحب کتایات کی روشنی میں ایسی آپریشنز چاروں سرکل کے ہر سیچرڈے والے دن کسی نہ کسی ایک ڈویئن میں اوپن کچاری لگاتے ہیں اسی سلسلے میں نظر محمد صاحب ایسی جھنگ سرکل نے آج یہاں بکر میں اوپن کچاری لگائی اس سے پہلے کلورکوٹ میں یہ اوپن کچاری ہوئی تھی اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہر ویک بیس پہ چل رہا ہے ایک نایک ڈویئن کی ہر ہفتے والے دن باری ہوتی ہے اور انشاءاللہ یہ اس طرح بکر میں بھی چلتا رہے گا اس میں زیادہ تر کمپنینٹس تو تھیں اوور لوڈڈ ٹرانسفارمرز کے حوالے سے کہ ان کی آگومنٹیشن ریکوائیڈ تھی اس میں اسی صاحب نے ڈائریکشنز دے دی ہیں وہ انشاءاللہ ہم گرمیوں کے سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے اس کی آگومنٹیشن مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ انشاءاللہ ہو جائے گی اس کے علاوہ جو مسائل فوری طور پر حل ہونے والے تھے جس میں ایک ریکنیکشن کا مسئلہ تھا ایک ڈیمانڈ نوٹس کا مسئلہ تھا وہ ایڈی سپورٹ حل کروا دیے گئے ہیں اور جو سیکھ ٹرانسفارمرز کی تین کمپنینٹس تھی جس میں ٹرانسفارمرز ٹو فیس چل رہے ہیں وہ انشاءاللہ منڈے یا ٹیوز ٹے تک وہ بھی ریپلیس ہو جائیں گے اور مسائل حل ہو جائیں گے کمو بیش ایک کس کے قریب کمپنینٹس آج ریسیو ہوئی ہیں جس میں سے تین سیکھ ٹرانسفارمرز کی تھی دو بلیں کے حوالے سے تھی اور ایک ریکنیکشن کی تھی جبکہ باقی اولوڈے ٹرانسفارمرز کی تھی یہ جو اقدام اٹھائے گئے یہ آپ کی طرف سے تھا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور سیکٹرین نرجی ڈیوین کا ایک ویجن ہے کہ لوگوں کے دو سٹیپ پہ جا کے ان کے مسائلہ لکیا جائیں اور اسی سلسلے میں یہ اوپن کچھریز کا نقاد کیا جا رہے ہیں محل نظر محمد ڈب ایکسین اپریشن سرکل جھانگ نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سر یہ بتائیں جو آج یہ نقاد کیا گیا کھلی کچھری کا کیا سر یہ صرف آج کی دن ہے یا یہ آئندہ بھی چلتا رہے گا کانٹینیو رکھیں گے سے یہ اوپن کچھریز کا جو سلسلہ ہے یہ ہمارے منسٹر پاور عمر یوب صاحب اور سیکٹی پاور عرفان علی صاحب کا ویئن ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل سنیں ان کے پاس جائیں اور دور سٹیپ پہ ان کو حل کریں اور فسیلیٹیٹ کریں اس لئے آج ہم نے ادھر بکھر میں لگائی ہے اور یہ سلسلہ ہمارا رہے گا اور ہم دور دراز علاقوں میں اسی طرح اوپن کچھریز کا انقاد کریں گے تاکہ لوگوں کا مسائل حل کریں ان کے پاس جا کے سنیں جو سائلین ہمارے پاس آفیس جنگ نہیں آسکتے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا بکھر میں اس بگ وابڈا کی طرف سے کھلی کچھری کا انقاد کیا گیا ہے جو کہ سائلین کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش جاری ہے اور یہ حکومت پاکستان کی طرف سے اور ایکسین وابڈا منور حسین کی طرف سے یہ کھلی کچھری کا انقاد کیا گیا ہے کہ سائلین کے مسائل کو حل کیا جائے جو سائلین دور دارا سے جو نہیں پہنچ سکتے وہ آج کھلی کچھری میں وہ پہنچیں اور اپنے مسائل کو بیان کیا گیا ہے اور سائلین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ ایسے مسائل تھے جو ہمارے موقع پر حل کیا گیا ہیں اور کچھ ایسے مسائل تھے جن کی ہدایات جاری کی گئی ہیں ساتھی کیمرائمین کے ساتھ جیہے دانے شکر